آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ وقت ڈیتھرے راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوست میرا نم آکاس ہے اور میں ادھے پر کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا میرے ساتھ آج سے لگ بک تین سال پہلے گھٹی تھی اس وقت میں سہر سے اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا مجھے میرے گھر والے لینے کے لیے آنے والے تھے لیکن اس کے بعد مجھے فون آیا کہ گاڑی میں تھوڑی خرابی آ گئی ہے اس لئے مجھے ٹرین پکڑ کر پہلے تو ایک اسٹیشن پر اترنا تھا اور وہاں سے اترنے کے بعد میرے سامنے ہی میرے گھر والے آنے والے تھے کھر میں اسٹیشن پر پہنچا اور آج اسٹیشن پر کھاموسی چھائی ہوئی تھی چار اور ایک بھیانک سنناٹے نے اپنے گونج کو اس قدر بڑھا کر رکھا تھا مانو وہے اسٹیشن کئی سالوں سے سومزان پڑھا ہو میں اپنا سارا سامان لے کر اسٹیشن کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا لیکن تب ہی اچانک سے اس اسٹیشن پر کسی کی آواز آنے لگی جب میں چاروں طرف دیکھنے لگا تو پہلے تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ سید کوئی میت رہی آتری ہوگا جو دیر رات ٹرین سے سفر کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوگا یہی سوچتے ہوئے ابھی میں اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی اچانک سے ہی قدموں کے پٹکنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی پھر جب میں پیچھے کی طرف پلٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھے فٹ کا لمبا آدمی میری طرف آ رہا ہے پھر وہ آدمی پہلے تو میرے قریب آیا اور پھر میرے سے بات چیت کرنے لگا اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں اس آدمی نے مجھ سے کہا ارے بھائی صاحب چلیے نا اس طرف ایک ڈھاپا پڑتا ہے اور ٹین کو تو آنے میں ابھی کافی سمجھ لگے گا مجھے بھی اس کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی لگی کیونکہ میرے پیٹ میں بھی چوہے کود رہے تھے اور ساتھ ہی میں نے اپنا سارا سامان اسٹیشن کے اس بینچ کے پاس رکھ دیا سامان کافی زیادہ تھا اور چاروں طرف مجھے کوئی آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کوئی میرے سامان کو اٹھا کر وہاں سے چوری کر لے گا کیونکہ رات کافی گھنے ہو چکی تھی اس کے بعد میں وہاں سے اس آدمی کے پیچھے پیچھے جانے لگا باتوں ہی باتوں میں وہ آدمی پتا نہیں مجھے کس جگہ پر لے کر آ گیا جہاں پر صرف اور صرف اندیرہ ہی تھا ہم دونوں باتیں کر دوئے آگے بڑھ رہے تھے مگر مجھے اس آدمی کا بات کرنے کا ڈھنگ کچھ الگی دکھا مانو وہ آدمی بہت ہی سکت ہو اس آدمی نے مجھے کہا آپ کیا کھاؤ گے کھانے میں تو میں نے اسے اپنے کھانے کے بارے میں بتایا پھر جب میں نے اس آدمی سے اس کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو مانو میں تو بہت چکہ سا رہ گیا اس آدمی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کھاتا صرف انسانی کھون پیتا ہوں مجھے اس کی یہ باتیں سن کر زور زور سے ہسی آنے لگی تو اس آدمی نے کہا تم آس کیوں رہے ہو تو میں نے اس آدمی سے کہا کیا بھائی صاحب آپ کوئی بھیڑیا ہو یا پھر کوئی دانب میری یہ بات سن کر وہ آدمی مسکراتے ہو بولا آپ تم کچھ بھی سمجھو مگر اس کی ایک ایک بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا رات چھپا ہوتا تھا مگر اس کی باتوں پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور ساتھی اس کی باتوں کو اتنی گہرہ اسے جاننے کی میں نے کوسس بھی نہیں کی لیکن تب ہی میرے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا دراصل ابھی ابھی جو آدمی میرے ساتھ چل رہا تھا وہ ایک دم سے وہاں سے گائب ہو گیا میں اپنے چاروں طرف اس آدمی کو دیکھنے لگا مگر چاروں طرف تو بلکل کھالی جگہ ہی تھی پھر وہ آخر اتنی جلدی کہاں پر گائب ہو گیا یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن تب ہی اچانک سے ایک آواز آئی اس آواز میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بہنک آواز مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں ایک دانب ہوں اور تم نے یہاں پر آ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب میں تمہارا شکار کروں گا اور تمہاری موت بلکل نسچت ہے اس آواز کو سننے اور جاننے میں مجھے کافی مسکل ہوئی کیونکہ وہ آواز اتنی بھاری تھی اور اتنی بھیانک تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب مجھے یہ صاف صاف پتہ چل چکا تھا کہ ہو نہ ہو میں ایک بہت بڑی مسئیبت میں بھج چکا ہوں جہاں سے نکلنے کے لئے مجھے کافی مسکل کرنے پڑے گی مگر تب ہی مجھے میری بیوی کا کال آیا تو اس نے کہا کہ آپ اس وقت کہا پر ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک گنگور اسٹیشن پر ہوں دراصل اسٹیشن کا نام مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے اسے بتایا کہ کہ میں ایک اسٹیشن پر ہوں جب میں نے میرے ساتھ گھٹی اس چھوٹی سی گھٹنا کا ورنن سنایا تو وہ بھی ایک دم سے ڈر گئی مگر میں نے کہا چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تو مجھے بہت پریسے ڈل لگتا ہے اور نہ ہی ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہی بول کر میں نے فون کاٹ دیا کیونکہ مجھے لگا کہ ضرور میرے ساتھ وہ آدمی کوئی بہت بڑا مزاگ کر رہا ہے لیکن میں غلط تھا کیونکہ اس بار جو خوفناک درشن میں نے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میری تو روحی کاپنے لگی کیونکہ اس بار میں نے دیکھا کہ سامنے کی طرف کالی کالی آنکھوں کا ایک بہت بڑا بھیانک سا راکچس مجھے دکھائی دے رہا تھا اب وہے راکچس تھا یا پھر کوئی آدمہ یہ بات تو مجھے پکا معلوم نہیں تھی مگر وہے بہت بھیانک تھا اس کی کالی کالی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا مہوں جو خون سے لطپت ہو کر میرے اندر ڈرکا ایک الگی ماحول بنا رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد میں تو پیچھے کی طرف کھیسکنے لگا لیکن تب ہی میں دھڑام سے نیچے گر پڑا اور نیچے گرنے کی بجھے سے مجھے تھوڑی چوٹ آ گئی مگر میں کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس آدمی کو دیکھنے لگا جو ابھی ابھی ایک الگ خوف کے انداز میں مجھے نظر آیا تھا ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ تب ہی کسی نے میرے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ رکھتے ہی میں تو ایک تم سے ڈرسا گیا اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ مجھے جلنے کی بدبو آنے لگی پھر جب میں پیچھے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ میرا شرٹ اب جلنے لگا ہے اور وہاں پر کوئی موجود بھی نہیں تھا یہ کافی آشچریا کی بات تھی لیکن ابھی میں ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ تب ہی اجانک سے کسی نے میرا نام پکارا اور پھر مجھے بلانے کی وہ کوسس کرنے لگا اب مجھے پورا بسواس ہو چکا تھا کہ یہاں پر ضرور کوئی بھوت پریت کا سایا ہے تب ہی مجھے اتنی دیر سے یہاں پریشان کر کے رکھا ہے ابھی میں یہ سب سوچی رہا تھا کہ وہ آواز اب اور بھی تیج ہونے لگی ڈر کے مارے میری تو آواز بلکل نکلی نہیں پا رہی تھی اب مجھے کسی بھی طرح اس بہنک جگہ سے نکلنا تھا کیونکہ اب مجھے یہ بات صاف سا پتہ چل چکی تھی کہ یہ جگہ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اور اچھی ہے اتنی ہی بھیانک اور خطرناک بھی ہے وہ جگہ دیکھنے میں تو اتنی اچھی لگ رہی تھی مانو کسی نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سجا کے رکھا ہو لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد اچانک سے اس جگہ پر بھوچالسہ آنے لگا یا پھر ایسا کہیں کہ وہاں پر ایک بوانڈر سا اتپن ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اس بوانڈر میں کہاں کھو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب میرے آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ اب اس جگہ کا سارا ہولیا پوری طرح سے بدل چکا ہے جہاں پر مجھے کچھ دیر پہلے ایک چگمگاتا ہوا گاؤں دکھائی دے رہا تھا تو وہیں اس میں چاروں اور ایک ڈراؤنہ سا سنناٹا اور ایک سمسان گھٹ نظر آ رہا تھا میں سچ میں اس وقت کافی حیران ہو گیا تھا مگر یہ کھاموسی دوفان کے پہلے کی سانتی تھی کیونکہ اس کے بعد اچانک سے کسی نے میرا پیر پکڑ لیا اور جب میری نظر میرے پیروں پر پڑی تو مانو آج میری زندگی کا مجھے آخری دن نظر آ رہا تھا کیونکہ میرے پیروں پر ایک بہتی لمبی بالوں کی چوٹی بندی ہوئی تھی وہ چوٹی بہتی لمبی تھی مگر میں نے کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو چھڑوایا لیکن میں اس میں زیادہ سکشم نہیں تھا کیونکہ کچھ دیر کے بعد اس چوٹی نے میرے پیروں کو پھر سے جکڑ لیا اب میں لگاتر اس چوٹی سے اپنا پیر چھڑوا رہا تھا مگر وہے بار بار میرے پیروں کو پھر سے اسی چوٹی میں فاسا لے دی پھر اس کے بعد جب میں اس چوٹی کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہے چوٹی کسی اور کی نہیں ہے بلکہ اسی انسان کی تھی جو میرے ساتھ ساتھ آئے تھا یہ دیکھ کر میں تو ایک دم بہت زیادہ حیران سا رہ گیا اور اس کے بعد وہی پر اس کی چوٹی ایک دم سے سماپ تھو گئی مگر اب مجھے اپنی موت بہتی قریب لے کر آ چکی تھی اور اس کی یہ چال سید سفل ہو گئی لیکن اس کے بعد میں نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور میں وہاں سے دوڑنے کی اب گوشس کرنے لگا لیکن میں آسفل رہا کیونکہ میں وہاں سے بھاگی نہیں پا رہا تھا اس کے بعد میں کچھ دیر تک اتنی کوسس کرتا رہا کہ میری سانسے زور زور سے اب اکھرنے لگی تھی جس پجے سے میں تھکار کر وہی پر بیٹھ گیا کیونکہ اب میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگنا تو دور وہاں سے تھوڑے دور بھی آگے بڑھ سکوں میں ابھی وہی پر بیٹھا ہوا تھا مگر جب میری نظر چاروں طرف پڑی تب میں نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں سے اب گائب ہو چکا ہے یہاں میرے لیے کافی اچھی بات بھی تھی لیکن یہاں صرف اور صرف میرا ایک بہم تھا کیونکہ اس بار جب میری نظر ایک جھوپڑی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی وہاں سکھا کر لٹکا ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے تو سریر میں بجلی سے روند گئی آج کی رات میری زندگی کی سف سے خوفناک رات تھی اب تک میں اتنے ہاسوں سے گزر چکا تھا کہ اگر میری جگہ کوئی کمزور دل والا انسان ہوتا تو سائد وہ آدمی اپنا دم توڑ دیتا مگر میں کسی طرف برداز کی ہوئے تھا اب چاروں طرف صرف اور صرف ڈر کا ماحول ہونے لگا مجھے چاروں اور وہی آدمی دکھائی دے رہا تھا جو مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا اس بار وہ آدمی اچانک سے میرے سامنے پرکٹ ہوا اور میں اس کے آر پار ہو گیا اس کے آر پار ہونے کے بعد میں بہت تیج گتی سے اسٹیشن کی طرف بھاگا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اس ریلوے اسٹیشن کے پاس اپنے سامان کے پاس پہنچ گیا جب میں اپنے سامان کے پاس پہنچا تو میرا سامان بلکل ٹھیک تھا لیکن تب تک ٹرین نکل چکی تھی جو کی میرے لیے ایک اور سب سے بہانک بات تھی مگر تب ہی میں نے دیکھا کی وہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی سارے اور بھی بیسے ہی بہانک آدمی مجھے میرے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے میں نے تھوڑی ہمت دکھائی اور وہاں سے کسی طرح جانے کی کوسس کرنے لگا وہ آدمی چاروں طرف اس قدر فیل چکے تھے مانو آج وہ مجھ پر جال بچھانے والے ہوں لیکن تب ہی اچانک سے میرا پیل وہیں اسٹیشن پر ایک گڑھے میں پڑا جس بجھے سے میں نیچے گر گیا اور نیچے گرتے ہی میرا سر زور سے وہیں پتھریلی زمین سے ٹکرایا میرا سر جیسے ہی اس زمین سے ٹکرایا میں ایک دم سے بیہوس ہو گیا پھر جب میری آنکھیں کھلیں تو کوئی میرے موہ پر پانی کی چھیٹے مار رہا تھا اس کے بعد میں اٹھا اور پھر جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر میرے گھر والے تھے مگر وہاں پر کوئی اسٹیشن نہیں تھا وہاں پر چاروں اور صرف ایک سمسان بھون تھا لیکن میں تو اسٹیشن پر تھا تو پھر اس جگہ پر کیسے پہنچ گیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کی جس آدمی نے آپ کو جانکاری دی تھی وہ جانکاری تھوڑا آگے کی تھی اس جگہ سے بھی اسٹیشن لگ بگ ایک کلومیٹر کے دور پر پڑتا ہے یعنی کہ وہاں ایک نکلی اسٹیشن تھا لیکن آخر میری جان کیوں بچی اور اس بہنک آدماؤں نے مجھے جندہ کیوں چھوڑ دیا اور وہاں میرے پیچھے کیوں پڑی تھی دوستو آج بھی اس بات کو سمجھ پانا میری سمجھ سے باہر تھا مگر ہاں اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کی اس دن میں نے اپنے گھر والوں کو اس بس اسٹینڈ کے پاس اس اسٹیشن کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں وہی پر ہوں مگر وہاں پر کوئی اسٹیشن نہیں تھا مگر آخر وہ کیا چیز تھی آج بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ نکلی اسٹیشن آخر آیا تو آیا کہاں سے دو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی and take care